رہا جرام کی جائے ہوگا ہے آپ سب کو بائی دوی یہاں پہ رہنا میں کل ایک چیز دیکھ رہا تھا اوپر آسٹر پتی کو ایک بہت بڑی گلتی کر دی راہور گاندی نے بہت گلت چیز بول دی ان کے میمیکری کر دی اور اس کے بعد میں بیان جو آتا نا بولتے ہیں بیورجگاری کے اوپر بات کرو ہمارے ایم پی چانساتیں نکال دی ان کے وارے میں بات کرو یہ سب بات کرو وہ سب بات کرو اب سمجھ میں نہیں آیا وہ آدمی ہے ہی کیا اور پھر بھی لوگ اس کی مطلب وہ دوسری پاس جو مہاگٹ بندن وہاں اس کے اندر بھی ان کا نام نہیں آیا تو وہ کہیں نا کہیں ریڈیٹ ہو چکے ہیں جتنا زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں سارا کا سارا غصہ جتنا بھی غصہ ہے سارا کا سارا میڈیا کو پر نکال دیئے بولتے ہیں میڈیا والوں کو کوئی کام دام نہیں ہے غلط نیوز دکھا رہے ہیں بہت ٹھیک ہے میڈیا ویڈیوز بنا رہے تھے وہ بول رہے ہیں میرے فون کے اندر ویڈیو ہے بھائی فرق کیا پڑتا ہے بنا تو رہے ہونا میرے تو وہاں پر آس پاس کے لوگوں کو روک بھی تو سکتے تھے اب ہونے کیا لوگ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ سانسدھی چھوڑ دو آپ اب دیکھنے والی بات رہی کی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کانگریس تو ہلو موسٹ یا لگا لو بھائی سب کیا ہی بتاؤں اس کے بارے میں آپ بتاؤ کومیٹ سیکشن میں کیا ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا ہا مانتا ہوں یہ سب سب کرتے ہیں بات راول گانڈی کہیں نا کہیں نا ایک چیز ہو رہا ہے بی جے پی کو نا وہ خود ایک ایسا وہ ٹاپک دے دیتے ہیں جس کے اوپر بی جے پی کام کر سکے جس کے اوپر بی جے پی کا فائدہ ہو سکے تو یہاں پر بی جے پی اپنے آپ کو پروموٹ کرتے راول گانڈی کی گلکیوں سے کہیں نا کہیں بے چارہ پتلا بھی بن جاتا ہے تو ایسے میں نا بی جے پی اور ویسے بھی بی جے پی نا چھوڑتی نہیں ہے تھوڑا سا موقع نہیں چھوڑتی اپنے آپ کو اپنے آپ کی ٹی آر پی کو انکریز کرنے میں اب بدا کومنٹ سیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں ہم آ چکے ہیں تو اب ایکسرائز کر لیتے ہیں پھر اس کے ترنت بعد ہم اپنا ووم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ووم کرتے کرتے ہیں نا آز بابا تین ازارات اور بابا ایک سوٹ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھی لیکن آج دوسرا بھائی کے ساتھ وہ میں کمپلٹ کر رہتا ہوں توڑا بہت ایکسرائز کرنا سٹارٹ کرتا ہوں لیکن وہاں پر دیکھتا ہوں میں کتنے ٹائم سے منا کر رہا ہوں یہ دیکھو یہ صرف یہ پان نہیں پان مسالہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھئے آپ اگر آپ کو دکھائی دی رہی ہے تو ایک دو یہ بھائی کیا مطلب ان کا بی ڈی سگریٹ یہاں پہ یہ کھاڑے میں بی ڈی سگریٹ پان بٹرم شٹرم بھائی کیا سسٹم ہے یہ تھوک وہ کہاں پہ اور کر کے جاتے ہیں سارے پاگل ووم اپ کرنے کے بعد میں یہ سب دکھائی رات ہوں اتنے میں ترنت بابا ایک سو آٹھ رتی نظر آٹھ دونوں ایک دم آ جاتے بھائی اکھاڑے کے اندر میں وہاں پر اکھاڑے کی کھدائی کرنا سٹارٹ کرتا ہوں تھوڑا سا مکملی بنانا سٹارٹ کرتے تو وہ وہاں پر ووم اپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے ترنت بعد ہم سب ہی اکھاڑے کو ڈنگ سے ریڈی کر دیتے ہیں کمپلیٹی ترکی سے کیونکہ اس کے اندر ڈیلی شام کو پہ یہاں پر لڑکے ایکسرائز گھرا کر کے جاتے ہیں پھر ہم اپنے شولڈر وغیرہ کے ایکسرائز لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر ہم تھوڑی بہت بیک کی ایکسرائز لیتے ہیں اور یہاں پر آنا آج اکھاڑا ہم نہیں کرنے والے کیونکہ ہمیں ابھی اس تھوڑا سا کھاڑے کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا تھا اس لئے سوچا کہ ہوں اس کو ایکسرائز کے ساتھ میں پٹا لیا جائے اور اس کے بعد میں پھر ہم بیک کی ایکسرائز لگانے کے ہماری جیسے آپ سب کو پتا ہے جو ہمیں پہلے سے فولو کرتا ہوں اس کو پتا ہوگا یہاں پر ہم اپنے ٹرائش اپس کی اینڈ بیک کی اینڈ بائس اپس کی سبھی کی ایکسرائز لے کر چلتے جو موڈ کرتا ہوں اس دن وہ لے لیتے ہیں اس کے کوڑنگ اور اس کے بعد ہم چلا لیتے ہیں یہاں پر مقدل اور مقدل جیسے ہم چلا رہے ہوتے ہیں بھائی صاحب کافی زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے مقدل ڈیسے ہوتے ہیں اس کے پیٹ کی تھوڑی بہت حقیز کر کے ایک سیدہ پہونجا جاتے ہیں کارلانڈ کے اندر آج کافی زیادہ مچا ہے اسی کارلانڈ کے اندر انتری کی جی لاکھوں کا مال گھائی کل یہاں پر لاکھوں کا مال تھا بابا کس کون چوری کر کے لے گاتھر پولیس ٹیشن پہ دھوات ہیں یہ پولیس ٹیشن جانے ہمارے پاس ہی ہوا لاکھوں کا مال گھائے جب پتا چلا گھر میں یہ چور گھر والی چور گھر کا سامان گھر میں چھپا دیا لاکھوں کا مال بابا بابا نے تُرائے لاکھوں کا مال ہوئے کروڑ کے تھی کروڑوں کا تنور امتے گنتو سے سب سے بڑا دمیدار بابا تھی نزال آٹ جے دکری نہیں جاتا مجھے جاتا پیاریا مہی چک اپنی می نظر تو یہی تک ہے گلے لکھا دیا رہا تھوڑی آج آپ کھانس رہے ہونا ایزا ایزا کے دو ترپولیٹ گئی پیلیو ایزا کوئی جمجاہ دودھ پیلیو دودھ چھات پیلیو میں پاس آجی چھات پیلیو میں پاس آجیو چھات پیلا دوں گا چھات پیلا دوں گا ایشا کبھی بھی اپنا چیلیج نہیں توڑتی تو آج بھائی ساب یہ سو رہی اس کو فون کیا ہے کیا چیلیج کرے گی کیا چیلیج کرے گی آج میں ان دونوں کی گلدیاں پکڑنے کے لیے پہلے سے وہاں پر جا کر کے بیٹھ جاتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیا حرکتے کر رہے ہیں بھائی ساب آپ بھی دیکھو آپ کو بھی پتا لگے گا آج میں نے نہیں کھولی آج میں نے نہیں کھولی آج میں نے نہیں کھولی آج سامنے کی بھی اٹھی ہے آنکھ کھولے نیزب دیکھو ہم کر رہے ہیں جلی بھی ریس کی بات جلی بھی ریس کروائیں گے اس خمبے سے اس خمبے میں جلی بھی نٹکا دیں گے آج میں نے یہاں پر جلی بھی ریس کروائیں گے بابا بھول رہا ہے اتنی جلی بھی کھولے بھی رسیں بان کے یہاں پر رکھا دیں گے وہاں سے بچے کو بگائیں گے پر بھی باغیں گے جلی بھی اوپر رہیں گے پیچھے آتھ رہیں گے پیچھے آتھ پکڑ کے اس کے مو سے کھانی ہے جو پہلے کھالے گا پوری جلی بھی وہ وجیتہ مانا جائے گا ہاں پھر ہوں ہاں پر نیشہ ہماری کنٹی ایکسپائر ہو چکے کافی دکھت بات ہے بھائی سب یہ اور گائز ہم ان کے آتما کے شانتی کے لیے دو منٹ کمون دھرن کرتے ہیں اور بھگوان ان کے آتما کو شانتی دے ہم وہاں پر انتظر کا جیسے گھر پہ آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہاں پر بابا بیٹھی ہوئے بابا سے ہم آشروات لیے راجستان سے آئے ہوئے تھے ہم سے کافی سارے بار طلب کرتے بات چیت کرتے ہیں اور وہ ہماری طرح دیکھتے ہیں ہم سے بہت ساری باتیں بات چیت بتاتے یہ ہوگا وہ ہمیں آشروات دیتے ہیں ہم دیکھو وہ تو بھگوان جانے رام جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو جو ہوگا کرموں کے کورڈنگ ہوگا اب بابا نے آشروات تو دیے دیا تھا بول دیا تھا تو 24 ساپ کے لیے بیٹر رہے گا اب آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے رام مندر جا رہا ہوں 10,000 سبسکرائبر اول رکھیں تو بھائی سب کرا دو وہ زیادہ بیٹر رہے گا رام مندر جانے سے پہلے کرا دو گے تو اتنی خوشی رہے گی نا میں آپ کو بتانے سے د دبا کے شیئر کرو ویڈیوز کو بھائی سب اور یہاں پر وہاں سے آنے کے بعد تو میں نہ دو لیتا ہوں اور آج کی بوڑی بھی دکھانے کا پریاز کرتا ہوں میں کیونکہ 75 ہارڈ کا چیلنج ہے نا کھاڑے کا چیلنج کے بعد میں یہ جو بوڑی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر ابھی نا میں ڈائٹ کو ڈھنگ سے فولو تو نہیں کر رہا ہوں بھائی سب بوڑی میں کافی زیادہ امپرومنٹ بھائی سب کافی اچھی لگ رہی ہے یہ مطلب آج ہم نے بھاگودگیتہ میں پڑھا کہ سمپون پدھتی کا اودشہ پرماتما کے سمبند میں اپنی واسطویک ستھیتی کو سمجھ لینا ہے کرشن تک پہنچنا ہے اور یہاں پر کرشن بھاونہ امرت میں ہی پرتیک ویسطو سے اپنا سمبند جوڑنا ہوتا ہے کرشن بھاونہ امرت سویم ہی سودھ کرنے والی وحیب پرکریہ ہے اور بھگتی کی پرتیکس ویدی سرل تتھا دیویہ ہوتی ہے آج میں کافی زیادہ لیٹ ہوگا تھا بھگت گیتہ پڑھنے میں بھگت گیتہ بیٹھتا ہوں تو اس کے بعد ترانت نا ڈیلیوری بھائی آ جاتے ہیں یا وہ بھائیہ ہمیں پارسل دیکھے جاتے ہیں اور یہ آج کی کچھ وکائبس یہ ویڈیو کو پوز کر کے پڑھ لیں کافی زیادہ امپورٹ ہے میں اس میں اپ ڈیٹ لے کر آنے والے ہیں اس کے بعد گھر میں بن جاتا ہے سوپ مطلب بھی میں ہی بناتا ہوں ٹمیٹا سوپ بھائی صاحب یہ نا اب میں سوچ رہا ہوں ڈیلی ڈیلی کتنا کچھ سوپ بنا ہوں تو سردیوں میں کافی زیادہ بیٹھ رہے گا راکی بھی زیادہ بیٹھ رہے گا شکرگندی اور دودھ مکس کر لیتا ہوں دوسری طرف چاول بن رہے ہوتے ہیں بھائی صاحب میں تھوڑا کام دام کر رہا ہوتا ہوں بیچ میں ایک ڈیڈ گھنٹے کا گپ لے کر کے میں سکرگندی اور دودھ کے ساتھ بھائی صاحب اپنی ڈیئٹ لے لیتا ہوں مجھا آ جاتا ہے بھائی صاحب آپ کتنے سارے لوگ ایسے کھاتے بتاؤ کومیٹ سیکشن میں اس کے بعد مکس ویج بن جاتے ہیں مطلب کی مکس رائز بن جاتے ہیں اس کے بعد مکس رائز کھا کر کسی دام میں بیٹھتا ہوں کام دام کر کے تو کام دام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہاں پر یہ دیکھو یہ ہماری دو مچھلیاں ہیں آپ نے پہلے دیکھ رکھی ہوگی جس نے لوگ دیکھ رکھے پہلے یہ باہر نہیں کر گئی دی بھائی صاحب صاحب یہ دیوالی اور اس کو اٹھا کر کے واپس پانیم ڈالا کافی زیادہ گھبر آ گئی تو ہم بھی گھبر آ گئے تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب ہم سوچ رہے ہیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سیفٹی رکھیں تاکہ یہ ٹھیک رہے پائیں اب ان کا نام بھی ڈیسائیڈ کرنا کیا رکھنا آپ کومنٹ سیکشن بتاؤں ان کا نام کیا چکنا چاہیے میرے کو بائی دیوی اس ویڈیو کا یہیں پرینٹ کرتا ہوں حلوہ کھالی ہے جے شیرام جے شیرام جے شیرام